اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے السلام علیکم نظرین یہ سیف الاسلام ہے زمین پر خدایی کا دعویٰ کرنے والا سب سے طاقتور انسان جو یورپ میں پلی وائی کے نام سے مشہور تھا اس کو سن دوہزار چیمیک اسرائیلی ادھاکارہ سے عشق ہوا جس نے اسی وقت اس خوبصورت مارڈل کو لاکوڈ ڈالرز کی آفر کی اور اس کے جسم کو اپنے نام کر لیا مگر بے شک اللہ تعالی کی پکڑ بہت ہی سخت ہے اور اس کہانی میں ہمارے لئے گہرا سبق ہے نظرین لیبیا کے بادشاہ کرنل قدافی کا بیٹا سیف الاسلام اس قدر باثر شخص تھا کہ جب وہ لندن میں تھا تو اس کو شمالی لندن کا ایک گھر پسند آیا اس نے وہی کھڑے ہو کر یہ گھر ایک کرول پاؤنڈز میں خرید لیا جو باکستانی تین ارب پین سٹھ کرول روپے بنتے ہیں اپنی سنتیسوی سالگیرہ مونٹی کارلو میں منائی جو دنیا کی سب سے مہنگی سالگیرہ تھی جس نے برطانیہ کے شہزادوں کو بھی حیران کر دیا جہاں روس کے مہنگے ترین الومینیم ٹائکون ٹیری پاسکا سونے کے کانوں کے مالک پیٹر منکہ اور مناکو کے شہزادوں نے شرکت کی نظرین سیف الاسلام کو پینٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا جس کے پاس اربوڈ ڈالرز کے بے شمار شاہ پارے تھے جو اس کے محلات کے زینت بنے تھے سیف الاسلام سن 2006 اسرائیلی مارڈل کو دل دے بیٹا اور اس نے اداکارہ کی گرد ڈالرز کے امبار لگا دیئے چنانچہ اسرائیلی اداکارہ سیف الاسلام کی گرل فرینڈ بن گئی جو کہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ تھی برطانوی وزیر یعظم ٹونی بلیری سے اپنا ذاتی دوست کہتا تھا اور اس کے لئے برطانوی شاہی محل کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے جبکہ برطانوی شاہی خاندان کے جانب سے کئی بار سیف الاسلام کو شاہی محل میں نوائٹ کیا گیا جس کا خواب دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں نظرین مومر قدافی کا یہ لادلہ بیٹا لندن اور پیرس میں پلے بوائی کے طرح زندگی گزارتا تھا اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے اس کو دنیا بھر کے قانون توڑنے کا بے انتہا شوق تھا ایک بار پیرس کے شانز لیزے روڈ پر اس نے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اپنی فراری کار چلا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا یہ وہ سڑک ہے جہاں کوئی بھی انسان چھالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیز گاڑی نہیں چلا سکتا حتیٰ کہ فرانس کا وزیر یازم بھی مگر سیف الاسلام نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا جبکہ پیرس کی سٹی حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود سیف الاسلام کا چلان تک نہ کر سکیں نظرین سیف الاسلام لیبیا کے انویسٹمنٹ آثورٹی کا سربراہ تھا جبکہ یہ آثورٹی دنیا کی کسی بھی کونے میں کسی بھی وقت دس بلینڈ ڈالرز کی سرمایہ کاری کر سکتی تھی دنیا کا خیال تھا کہ یہ کرنل قدافی کے بعد لیبیا کا حکمران ہوگا جبکہ سیف الاسلام اس قدر باثر تھا کہ اپنے والد کنل قدافی کو نیوکلو پروگرام ترک کرنے پر اسی نے راضی کیا نظرین سیف الاسلام نے بلغاریہ کی اس گروپ کو بھی چڑوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جن پر الزام تا کہ یہ بچوں کو ایٹس کے غلط انجیکشن لگا رہے ہیں اس نے بہتا یاشیہ کی مگر جب اس نے ظالموں کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار اپنی رسی کھینچ لی بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا اس کے بعد حالات نے اس قدر کروٹ لی کہ سیف الاسلام کو لیبیا کے ایک چوٹے سے قسمے میں پناہ لینا پڑی لیبیا میں جب کنل قدافی کی حکومت کا تختہ الڈ دیا گیا تو سیف الاسلام کی آئی یاشیہ بھی اپنی انجام تک جا پہنچی جب اس کو گریفتار کر لیا گیا تو یہ ایسے کمرے میں چھپا ہوا تھا جہاں باترون تک موجود نہیں تھا جبکہ وہ مہینوں سے ایک بدبودار کھنبل میں لپتا ہوا تھا نظرین اس کو جب گریفتار کر لیا گیا تو دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا جبکہ یہ وہی شخص تھا جس کو ملکہ برطانیہ کھانوں کی دعوت دیتی تھی اور برطانوی وزیر یعظم اس کو اپنا بیسٹ فرنڈ کہتا تھا جبکہ پیرس کی کمپنیا اس کے لیے خاص پرفیوم تیار کرتی تھی جبکہ ایک ایک پرفیوم کی قیمت ہزاروں ڈالرز میں ہوا کرتی تھی یہ وہی سیف الاسلام تھا جس کے لیے لیبیا میں ایک رائل سینٹر بنایا گیا تھا جہاں شاپنگ مالز بہترین ہسپتال اور دنیا کے بہترین سرجنس ہر وقت ان کے خاندان والوں کی خدمت کے لیے سر جکھائے حاضر رہتے تھے مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی اور خون روکنے کے لیے پٹی تک دستیاب نہیں تھی جس نے کھڑے ہو کر لندن میں کروڑوں مالیت محل ایک منٹ میں اپنے نام کر دی اس کے پاس لیٹنے کے لیے بستر تک موجود نہیں تھی مسلسل دو ماہ تک ایک اندھیری غار میں رہا جہاں یہ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا جبکہ اسی غار کے باہر ایک بدبودار پانی کا طلاب تھا جہاں سے یہ پانی پیتا تھا یہ وہی سیف الاسلام تھا جس کے لیے برازیل کے ایک کمپنی منرل وارٹر تیار کرتی تھی مگر اب وہ ایسا پانی پی رہا تھا جس کو استعمال کرنا جانور بھی پسند نہیں کرتے نظرین یہ وہی سیف الاسلام تھا جس کی آئی آشیہ دیکھ کر شہزاد حیران ہوتے تھے مگر جب اس کی بے بسی دنیا نے دیکھی تو پوری دنیا حیران رہ گئی جس کی دولت اور شہرت کے لیے یورپ کی حسین نائے کی شارے پر اس کی گود میں بھیٹ جایا کرتی تھی اب اس کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا نظرین سیف الاسلام کا یہ حال دنیا کے تمام حکمرانوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جب عوام کا اعتبار کھو دیا جائے اور طاقت کو اپنا نشہ سمجھا جائے تو پھر ان کا حال یہی ہوتا ہے اگرچہ محمد قدافی نے لیبیا پر بڑے زبر دستانداز میں حکمرانی کی امن و انصاب قائم کیا مگر اس کا لادلہ کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا تھا جس نے ظالموں کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا بے شک اللہ تعالی کی لاتھی بے آواز ہے یہی حال پاکستانی سیاستدانوں کا بھی ہونا ہے جس جس نے عوام کو رولایا جس نے عوام کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا اور خود جا کر دبائی اسٹریلیا اور یورپ میں جا کر سیٹل ہوئے ان کا حشر سیف الاسلام سے بھی زیادہ بتر ہوگا اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں جس جس نے وطنی عزیز اور بائیس کروڑ عوام کو لوٹا ہیں اللہ ان کی ظلالت ہمیں دیکھنا نصیب کرے دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے حفیظ الرحمان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکھے اللہ حافظ